کہانی شروع ہوتی ہے سن 1949 میں یہ وہ وقت تھا جب ورڈ وار ٹو شروع ہو چکا تھا اسی دوران ہمیں ایک آسٹریان ماؤنٹینیر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پریگنن پتنی کو چھوڑ کر پیٹر نام کے ایک آدمی کی ٹیم کے ساتھ ہندوستان کے لئے نکل رہا ہوتا ہے دراصل ہندوستان میں ہمالے پروت کے پاس جا کر دنیا کی جو سب سے نوی اونچی چوٹی ہے جس کا نام نانگا پروت ہے اس پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں یہ پوری ٹیم اب پروت پر چڑھنا شروع کر دیتی ہے جب یہ اوپر پروت پر چڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ہینرک کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ بہت بری طرح سے گرتا ہے جس میں اس کا پیر زخمی بھی ہو جاتا ہے پر وہ کسی کو اپنی چوٹ کے بارے میں نہیں بتاتا کیونکہ وہ واپس نیچے نہیں جانا چاہتا وہ کسی بھی قیمت پر شکھر تک پہنچنا چاہتا ہے یہ سب کی سب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہاں پر موسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے انہیں ایک جگہ پر کیمپ لگانا پڑتا ہے پر اگلے دن موسم اور بھی خراب ہو جاتا ہے اسی لئے ہینرک کی ٹیم کا جو انچارج ہے جس کا نام پیٹر ہے وہ سب کو آرڈر دیتا ہے کہ ہم سب نیچے واپس جائیں گے اس بات سے ہینرک کو بہت گصہ آتا ہے وہ پیٹر کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ ہم بہت نزدیک ہیں ہمیں اوپر جانا چاہیے پر پیٹر اس کی بات نہیں مانتا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اترنا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ ہینرک اوپر جانا چاہتا ہے پر وہ جانتا ہے کہ یہاں سے اوپر اکیلے جانا اسمبہ ہو ہے اسی لئے وہ بھی ٹیم کے پیچھے نیچے اترنا شروع کر دیتا ہے تب ہی اس ایک آدمی ملتا ہے جو اسے دلائی لاما کا فوٹو دینا چاہتا ہے پر ہینرک منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ تمہارے لئے ایک اچھی پروٹیکشن ہوگی وہ فوٹو لے کر واپس نیچے پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے سبھی ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر کچھ بریٹش آفیسرز بھی ہوتے ہیں اور وہ ہینرک کو بتاتے ہیں کہ جرمنی کے بیچ میں اور بریٹش آفیسرز کے بیچ میں یدھ شروع ہو چکا ہے جس کے حساب سے تم اب وار پریزنر ہو ان سب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے دراصل یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان کے اوپر پوری طرح سے بریٹش آفیسرز کا قبضہ تھا ان سب کو گرفتار کر کی اترخن کی رازدھانی دھیردون کے ایک جیل میں بھیج دیا جاتا ہے یہاں پر چاروں طرف پہاڑی لاکہ ہوتا ہے یہاں پہنچنے کے بعد ہینرک اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ بہت جلد اس جیل سے بھاگ جائے گا ہینرک کئی بار کوشش بھی کرتا ہے پر ہر بار وہ پکڑا جاتا ہے دیرے دیرے وقت بیٹتا ہے اور ہینرک کو اس جیل میں پورے دو سال بیٹ جاتے ہیں ایک دن اس کی پتنی کا لیٹر آتا ہے جس میں اس کی پتنی نے لکھا ہوتا ہے کہ جس وقت تم پہاڑ چڑھ رہے تھے اس وقت تمہارے بیٹے نے جنب لیا تھا پر وہ تمہارے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتا کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے جب وہ بڑا ہو جائے گا تو میں اسے تمہارے بارے میں بتا دوں گی اس کی پتنی نے ڈائیوز پیپرز بھی بھیجے ہوتے ہیں اور لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ میں دوسری شادی کر رہی ہوں پلیز تم ڈائیوز پیپر پر سائن کر کے واپس بھیج دو تاکہ پیپرز ملتے ہیں میں دوبارہ شادی کر لوں اس بات سے ہینڈرک کو بہت گصہ آتا اسے بہت دکھ بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ سزا دیتا ہے جس میں وہ زخمی بھی ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے وقت بیٹتا ہے اور سال آتا ہے سن 1944 کا جہاں پر ہینڈرک کو پتا چلتا ہے کہ اس کے کچھ ساتھی جیل سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں ہینڈرک بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے یہاں پر اس سب کے سب لوگ ہندوستان کے لوگوں کی طرح کپڑے پہن لیتے ہیں اور برٹیشرز کو دھوکہ دے کر ہینڈرک اور اس کے ساتھی یہاں سے بہار نکل جاتے ہیں ہینڈرک اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ یہاں سے میں اکیلے سفر تیہ کروں گا اور وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے لیکن اسے راستے کا نہیں پتا نہ ہی اسے منزل پتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اسی لئے پہاڑوں کی گفاؤں پر کئی دن گزارتا ہے اور ہر پل ہر وقت اپنے بیٹے کو یاد کرتا ہے جسے اس نے آس تک دیکھا بھی نہیں ہے ہینڈرک کو اپنا پیٹ بھرنے کے لئے مندیروں سے پیسے اور کھانا چورانا پڑتا ہے ایک رات کو جب اس کی طبیت خراب ہو جاتی ہے تب یہ اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور یہ آدمی اسی کا ساتھی ہوتا ہے جس کا نام پیٹر ہے جس کے ساتھ وہ جیل سے بھاگا تھا یہ دونوں کی دونوں رات وہیں پر گزارتے ہیں اگلی صبح پیٹر ہینڈرک کو بتاتا ہے کہ جب تک وار خط نہیں ہو جاتی وہ اپنی دیش واپس نہیں لوٹنا چاہتا اسی لئے وہ طبت سے ہوتا ہوا چائنا جائے گا جہاں پر شاید اسے کچھ کام مل جائے اور اس کی گزر بسر ہو جائے ہندوستان کے جس حصے میں اس وقت یہ ہوتے ہیں یہاں سے طبت کا بارڈر 65 کلومیٹرز دور ہوتا ہے پر یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ انہیں پہاڑوں سے گلیسیر سے اور کچھے راستوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا طبت اس دنیا کا سب سے اونچا اور سب سے آئیسولیٹڈ دیش ہے ابھی دونوں کی دونوں ایک لمبا سفر تیہ کر کے طبت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کا سواگت نہیں کیا جاتا ان دونوں کو بتایا جاتا ہے کہ جو 13 دلائی لامہ تھے انہوں نے ایک رول بنایا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی فارنر نہیں آئے گا کیونکہ بہار سے لوگ آ کر ہماری گورمنٹ پر ہمارے دیش پر اپنا قبضہ کر سکتے ہیں وہ ہمارے دھرم کو ہماری منسٹریز کو پوری طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ایک یہی کارن ہوتا ہے کہ فارنرز کا اس دیش میں آنا منع ہوتا ہے ان دونوں کو طبت سے بہار پہنچا دیا جاتا ہے ایک بار پھر سے یہ ہندوستان اور طبت کے بارڈر پر ہیں جہاں پر کھانے کا انتظام کرنا بہت مشکل ہے تب ہی طبت بارڈر پر ایک میلہ لگتا ہے یہ دونوں کے دونوں میلے میں جاتے ہیں وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیٹر کے ہاتھ میں رسٹ واؤچ دیکھنے کے بعد اسے خریدنا چاہتے ہیں ہینڈرک اسے کہتا ہے کہ اگر میرے پاس رسٹ واؤچ ہوتی تو میں اسے بیج دیتا اس کے کہنے پر پیٹر اپنی واؤچ بیج دیتا ہے حالانکہ وہ واؤچ اس کے لئے بہت بیش قیمتی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے اس کے پتا نے دی تھی یہ دونوں کے دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں اور جب یہ کچھ آگے پاؤس دیں تو پیٹر کو پتا چلتا ہے کہ ہینڈرک کے پاس ایک نہیں بلکہ تین تین رسٹ واؤچیس ہیں اس بات سے وہ پیٹر سے بہت گصہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنی واؤچیس بیج سکتے تھے پر ہینڈرک کو اپنی گلتی کا کوئی بھی احساس نہیں ہوتا وہ کہیں نہ کہیں سیلفش ہوتا ہے پر جب پیٹر اسے چھوڑ کر جانے لگتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہ ساری گھڑیاں رکھ سکتے ہو ان دونوں کے بیچ میں سلا ہو جاتی ہے ہینڈرک اپنے بیٹے کو بہت یاد کرتا ہے وہ حساب لگاتا ہے کہ آج وہ ساڑھے تین سال کا ہو چکا ہوگا پیٹر اسے کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو لیٹر لکھو اسے بتاؤ کہ تم زندہ ہو پیٹر اپنے بیٹے کے لیے یہاں سے ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں وہ اپنے بیٹے کو لکھتا ہے کہ وہ کس طرح کی جگہ پر ہے اس کے دل میں بہت ساری چیزوں کو لے کر پشتہ تاب ہے اور اسے امید ہے کہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہاں پر موسم بدل جاتا ہے اور چاروں طرف برف کر جاتی ہے ایسے موسم میں ان دونوں کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے ساتھی ساتھ اب یہ زخمی بھی ہو چکے ہیں اور ایک رات کو جب بھی سو رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر کچھ لٹے رہے آ جاتے ہیں اور ان کے پاس جو بھی سامان ہوتا ہے وہ سب ان سے چھین لیتے ہیں یہ دونوں کے دونوں اب برفیلی پہاڑیوں پر فسے ہوئے ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہیں کہاں جانا چاہیے تب ہی انہیں کچھ لوگوں کی آواز آتی ہے اور جب بھی دونوں اس طرف جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طببت کے لوگ ہیں جو طببت کی رازدھانی لاسہ جا رہے ہیں یہ دونوں بھی ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں حالانکہ طببت کی رازدھانی لاسہ میں کسی کو بھی جانے کی پرمیشن نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دھامک جگہ بھی ہے پر یہ دونوں ان سب کو جھوٹ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس جگہ جانے کا پومیٹ ہے وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اب یہ دونوں کے دونوں لاسہ پہنچ جاتے ہیں پر نہ ان کے پاس کھانا ہے نہ کھانا کھانا کھریدنے کے لئے پیسے اسی لئے جب یہ گھر کے باہر جو انہیں جھاڑو سے مارنا شروع کر دیتی ہے یہاں پر وہ آدمی بھی آ جاتا ہے جس کا ایک گھر ہے اور وہ ان دونوں کو اپنے گھر پر سٹی کرنے کے لئے کھانا کھانے کے لئے انوائٹ کرتا ہے ساتھی ساتھ وہ یہاں کی گورنمنٹ سے پرمیشن بھی لے لیتا ہے کہ وہ ان دونوں کو اپنے گھر پر مہمان کے طور پر رکھنا چاہتا ہے اب جب ہینریک اور پیٹر گھر پر ہوتے تو ان کے پاس ایک لیڈی آتی ہے جس کا نام پیما ہوتا ہے وہ کہتی کہ مجھے یہاں پر مسٹر نوانگ نے بھیجا ہے جو کی سیکریٹری آب دا مینسٹر آب دا گورنمنٹ ہے یعنی کہ وہ یہاں کی گورنمنٹ میں ایک بہت ہی اوچے پد پر ہے پیما اس شہر کی کلوتھی ٹیلر ہوتی ہے اسی لئے اسے یہاں پر ان دونوں کا ناپ لینے کے لئے بھیجا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لئے کپڑے بنا سکے ہینریک پیما کو اپنی اچھیمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھا کس طرح سے وہ ایک بہت ہی اچھا ایتھلیٹ تھا پر پیما اس سے امپریس نہیں ہوتی وہ کہتی کہ ہماری سیولیزیشن میں اور تمہاری سیولیزیشن میں ایک بہت بڑا فرق ہے آپ لوگ صرف اسے اپریشیٹ کرتے ہو اسے ایڈمائر کرتے ہو جو اپنے آپ کو اپنی زندگی میں ٹاپ تک لے جاتا ہے پر ہماری سیولیزیشن اسے ایڈمائر کرتی ہے جو اپنے ایگو کو یعنی کی اہنکار کو ہمیشہ کے لئے تیاغ دیتا ہے یہ سن کر ہینڈرک پوری طرح سے شانت ہو جاتا ہے جیسے اس کے سارے شبت ختم ہو گئے ہو اب یہاں پر انہیں کچھ وقت ہو جاتا ہے اور ایک دن جب ہی دونوں کے دونوں پیما کے ساتھ مارکٹ جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں آئی سکیٹر شوز دیکھتے ہیں پیما کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا یہ وہاں سے وہ آئی سکیٹنگ والے شوز خرید لیتے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں برف میں پیما کے ساتھ آئی سکیٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر پیما اور پیٹر کے بیچ میں نزدیکیا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں پیما ہینڈرک کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اس کی ہر ایک بات میں کہیں نہ کہیں اسے ایگو دیکھتا ہے پیٹر یہاں آئیس پر ایک مونگ کو اپنے ساتھ سکیٹنگ کرنا سکھا رہا ہوتا ہے تب ہی اوپر سے دکھایا جاتا ہے جہاں پر دلائی لامہ 14 جو کی ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ دوربین سے ہینڈرک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہینڈرک کو یہاں پر شہر کے سروے کا ایک جوب بھی مل جاتا ہے دھیرے دھیرے وقت بیٹتا ہے اور اب ان دونوں کو یہاں پر ایک سال بیچ چکا ہے پیما اور پیٹر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اسی لئے دونوں شادی کر لیتے ہیں اور ایک دن نوانگ جس نے ان دونوں کے لئے کپڑے بنوائے تھے اب وہ ان دونوں کا اچھا دوست بھی ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ جرمنی نے اپنے گھٹنے ٹیک دی ہیں یعنی کہ وار ختم ہو چکا ہے ہینڈرک کو یہ جان کر بہت خوشی ہوتی ہے وہ اپنے کمرے میں جاتا اور اپنا سمان پیک کرنا شروع کرتا ہے پر تب ہی یہاں پر ایک بوڑی عورت آتی ہے وہ ہینڈرک کو ایک لیٹر دیتی ہے مجھے لیٹر لکھنا بند کر دو ہینڈرک کو یہ پڑھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اگلے دن جب ہینڈرک سو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ اس ایک لیٹر دیتا ہے اور یہ لیٹر بھیجا ہوتا ہے دلائی لامہ کی موم نے ہینڈرک اب دلائی لامہ کی موم کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ ہینڈرک کو بتاتی ہے کہ دلائی لامہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ انہیں سارے ششتہ چار بھی بتاتی ہے کہ دلائی لامہ سے کیسے ملا جاتا ہے وہ بتاتی ہے کہ تمہیں سر جھکا کر انہیں پرنام کرنا ہوگا ان کی آنکھوں میں تم نہیں دیکھ سکتے اور نہ یہ ان سے پہلے کچھ بول سکتے ہو ساتھی تم ان کی برابری میں نہیں بیٹھ سکتے یعنی کہ تمہاری بیٹھنے کی جگہ ان کی بیٹھنے کی جگہ سے نیچے ہونی چاہیے اب ہینڈرک اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر دلائی لامہ رہتے ہیں دلائی لامہ ابھی بچے ہیں اور جب ہینڈرک ان کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے تو وہ اس کے پیلے بال دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ تبت میں کسی کے بال بھی پیلے نہیں ہوتے دلائی لامہ ہینڈرک سے پوچھتے ہیں کیا تم نے کبھی فلم دیکھی ہے ہینڈرک کہتا ہے کہ پچھلے آٹھ سالوں سے میں نے نہیں دیکھی لیکن مجھے یاد ہے دلائی لامہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی دیکھی ہے میرے پاس ایک پروجیکٹر ہے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں شہر میں ایک تھیٹر بناو جہاں لوگ پکچر دیکھ سکیں ساتھی تم ہر روز مجھ سے ملنے کے لئے آ سکتے ہو میں تمہارے دیش کے بارے میں تمہاری سنسکرتی کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں ہینڈرک دلائی لامہ کی بات مان جاتا اور وہ مووی ہاؤس کا کام شروع کروا دیتا ہے پر جب وہاں پر خدائی ہو رہی ہوتی ہے تو خدائی کرنے والے سب ہی رک جاتے ہیں ہینڈرک ان کے پاس جاتا ہے ہینڈرک کو بتائے جاتا ہے کہ یہاں پر ارث وارمز یعنی کی کیچوے ہیں اسی لئے وہ لوگ یہاں پر خدائی نہیں کر سکتے ہینڈرک دلائی لامہ کے پاس جاتا ہے دلائی لامہ ہینڈرک کو بتاتے ہیں کہ تبت کے لوگوں کا وشواس ہے کہ اس دنیا میں جو بھی لیونگ تھنگ ہے وہ ان کی پسلے جنم کی موم ہے اسی لئے ان کے پرتی انہیں اپنی رسپیکٹ کو شو کرنا ہوگا ان کی عزت کرنی ہوگی ہینڈرک پوستے تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے دلائی لامہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک سمزدار انسان ہو تم کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوگی ہینڈرک وہاں پر بہت سارے مانگز کو بلاتا ہے اور جتنے بھی ارث وارم زمین کی نیچے سے نکلتے ہیں وہ ان سب کو دوسری جگہ چھوڑ دیتے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر ہینڈرک دلائی لامہ کو اپنے دیش کے بارے میں الگ الگ کنٹریز کے بارے میں ان کے کلچر کے بارے میں بہت سارے چیزیں بتاتا ہے حالانکہ ہینڈرک کو بولا گیا تھا کہ وہ دلائی لامہ کو چھو نہیں سکتا ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی ان کی برابری میں بیٹھ سکتا ہے پر دلائی لامہ اس طرح کا کوئی بھی پریز نہیں کرتے وہ ہینڈرک کے ساتھ ایک دوست کی طرح رہتے ہیں دیرے دیرے ان دونوں کی دوستی کا باؤنڈ بہت گہرا ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف چائنا یہ اعلان کر دیتا ہے کہ تببت انہی کی کنٹری کا ایک حصہ ہے اور بہت جل تببتینز کو چائنیز گورنمنٹ کو جوائن کرنا ہوگا پر تببت کے راج پرتینی دی اس بات کو پوری طرح سے ٹھکرا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تببت ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا اور تببت کی سیما کے اندر جتنے بھی چائنیز ہیں ان سب کو وہاں سے نکال دیا جائے وہیں ہینڈریک جب ایک بار ریڈیو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو دلائی لامہ اس سے پوچھتے کہ تم اپنی دیش کی نیوز کو سنتے ہو ہینڈریک کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی دیش کی نیوز نہیں سنتا دلائی لامہ پوچھتے کہ تمہارا وہاں پر کوئی دوست یا پریوار نہیں ہے ہینڈریک کہتا ہے کہ میرا ڈائیووز ہو چکا ہے دلائی لامہ اس سے پوچھتے کہ ایسا کیوں ہوا ہینڈرک بتاتا ہے کہ میں بچہ نہیں چاہتا تھا اور جب میری پتنی پریگننٹ تھی تو میں اسے چھوڑ کر یہاں پہاڑوں پر چڑھنے کے لئے آ گیا پر یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اس کی آواز میں اداسی ہوتی ہے اسے احساس ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ غلط تھا ہینڈرک اب یہاں پر مووی تھیٹر بھی تیار کر دیتا ہے اور جس دن کرسمس ہوتا ہے وہ سب کو اپنے گھر پر انوائٹ کرتا ہے اپنے دوست پیٹر کو بھی وہ اسے گفت دیتا ہے اور یہ گفت وہی گھڑی ہوتی ہے جو اس کی پتا کی تھی جو اس نے ہینڈرک کے کہنے پر میلے میں بیج دی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ ہینڈرک کا جیونہ پوری طرح سے بدل چکا ہے یہاں طبطینز کے بیچ میں رہ کر دلائی لامہ کے ساتھ سے اس کے جیون میں ایک بہت بڑا پدلاو آیا ہے اس کے اندر جو بھی ایگو تھا جو بھی گصہ تھا اب وہ بہت حد تک کم ہو چکا ہے وہیں ایک رات کو دلائی لامہ کو سپنا آتا ہے کہ جس گاؤں میں ان کا جنب ہوا تھا اس گاؤں کو چائنیز آمی نے پوری طرح سے تباہ کر دیا ان کے مندیروں کو یعنی کی منسٹریز کو پوری طرح سے تباہ کر دیا کئی بے گناہ لوگوں کو اور مانگز کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس سپنے سے وہ بہت بری طرح سے ڈر جاتے ہیں پر اگلے دن انہیں پتا چلتا ہے کہ جو سپنا انہوں نے دیکھا تھا وہ سب کچھ حقیقت میں ہوا ہے چائنیز لوگوں نے ان کے گاؤں پر اٹیک کر کے بہت سارے لوگوں کو مار دیا ہے اس گھٹنا کے بعد تبت کے لوگ جو بہت دھارمک ہیں جو شانتی دیا اور دوستی میں وشواس رکھتے ہیں پہلی بار اپنی آمی بناتے ہیں جس میں آٹھ ہزار لوگ ہوتے ہیں ہینڈرک کو اس سب دیکھ کر بہت برا لگتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تبت ایک شانتی اور پیار سے رہنے والا دیش ہے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے چہروں پر ڈر دیکھ رہا ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے دیش نے جب دوسرے دیشوں پر حملہ کیا تھا جو ان سے کمزور تھے تو ان دیش والوں کو کیسا لگا ہوگا یہ سوچ کر اسے اپنے آپ پر شرم آتی ہے اب تبت میں چائنیز آفیشلز آتے ہیں جو کہ دلائی لامہ سے ملنے کے لیے ان کی جگہ پر جاتے ہیں یہاں پر مانگز کئی دنوں سے ایک رنگولی بنا رہے ہوتے ہیں جو انلائٹمنٹ کا اور پیس کا ایک پرتیق ہوتا ہے اور چائنیز آفیسرز اسے جان بوجھ کر اپنے پیروں سے رونت کر خراب کر دیتے ہیں ساتھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دلائی لامہ کو ان سے بات کرنی ہے تو انہیں ان کی برابری میں آ کر بیٹھنا پڑے گا وہ دلائی لامہ سے نیچے نہیں بیٹھیں گے دلائی لامہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نیچے آتا ہوں اور وہ ان سے بھی نیچے بیٹھ کر ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں چائنیز دلائی لامہ کو کہتے ہیں کہ تبت کو چائنہ کا حصہ بننا پڑے گا دلائی لامہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی کورونیشن سیرمنی نہیں ہوئی یعنی کہ جس گدھی پر ان کا عدکار ہے ان کا ایک طرح سے راج بشیک یعنی کہ ان کی جو پدوی ہے انہیں نہیں دی گئی ہے اسی لئے وہ اس فیصلے کو نہیں لے سکتے اس بات سے چائنیز آفیشیل یہاں سے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں اور بہت جلد تبت کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یہاں پر تبت کا سینئر آفیسر جس کا نام نوانگ ہے وہ اپنے سینئر سے کہتا ہے کہ ہمیں چائنیز کے آگے سرینڈر کر دینا چاہیے پر وہ اس کی بات نہیں مانتے اسی لئے نوانگ اس جگہ جاتا ہے جہاں پر تبت کا سارا گولہ بارود ہوتا ہے وہاں پر اپنے ایک آدمی کو مشال دے کر اس پوری جگہ کو بلاسٹ کر دیتا ہے جس وجہ سے تبت ماتر گیارہ دن میں اس جنگ کو ہار جاتا ہے اور جب چائنیز آفیسرز یہاں پر تبت میں آ کر تبت کے آفیسرز سے ڈاکیومنٹس میں سائن کروا دیں تب ہی ایک آدمی ہینڈرک کو بتاتا ہے کہ اس سب کا سب نوانگ نے کیا ہے اس نے اس جگہ کو پوری طرح سے تباہ کر دیا جہاں پر ہمارا پورا گولہ بارود تھا اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو ہماری گوریلا سینہ پہاڑوں میں چائنیز سینہ کو کئی مہنوں تک یہاں تک کی سالوں تک بھی الجھا کر رکھ سکتی تھی اور اسی بیچ ہم بھار سے مدد لے سکتے تھے پر اب نوانگ نے سب کچھ تباہ کر دیا نوانگ وہی آدمی ہے جس نے ہینڈرک کو اور پیٹر کو کپڑے بنوا کر دیئے تھے اور وہ ہینڈرک کا بہت اچھا دوست بھی ہوتا ہے ہینڈرک نوانگ کے پاس جاتا اور اس نے جو اسے جیکٹ دیا تھا وہ اس کے مو پر فیک کر مارتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے دیش سے دھوکا کیا ہے تمہیں گدار ہو اگر میں پہلے جیسا انسان ہوتا تو میں چاہتا کہ تم مر جاؤ پر اب میں چاہتا ہوں کہ تم لمبا جی ہو تاکہ تمہاری شرم تمہاری شرمندگی تا عمر تمہارے ساتھ چلتی رہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتا اور دلائی لامہ کے پاس جاتا ہے وہ دلائی لامہ سے کہتا ہے کہ ان کا اب تبت میں رہنا ٹھیک نہیں ہے دلائی لامہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی پرابلم کا سولیشن ہو تو اس کے بارے میں چنتہ نہیں کرنی چاہیے اگر کسی بات کا سولیشن نہ بھی ہو تو اس کے بارے میں چنتہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی لئے چنتہ کرنا چھوڑ دو ویسے بھی میری زندگی دوسرے لوگوں کے نام ہے ان کی سیوہ سے ہی مجھے موکش ملے گا ہینری کہتا ہے تو میں بھی اپنے دیش واپس نہیں جا سکتا کیونکہ میرا موکش آپ ہو دلائی لامہ اسے بتاتے ہیں کہ ایک بار بدہ نے کہا تھا کہ میری نظر سے میرے گیان سے تم موکش نہیں پاسکتے اس کے لئے تمہیں محنت کرنی ہوگی پریکٹس کرنی ہوگی اسی لئے ہمیشہ ہارڈ ورک کرو اور اپنی موکش کو خود پاؤ وہ ہینری کو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں اور نہیں میں نے تمہیں اپنا کبھی پتا سمجھا تمہیں اپنے بیٹے کے پاس آسٹریا واپس چلے جانا چاہیے ہینری کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہمیشہ میرے ساتھ تھا دلائی لامہ کہتے ہیں کہ میری انٹانمنٹ سیرمنی ہونے والی ہے جسے اٹینڈ کرنے کے بعد تم اپنے بیٹے کے پاس واپس لوٹ جانا ویسے بھی اب تمہارا کام یہاں پر ختم ہو چکا ہے دلائی لامہ کی انٹانمنٹ سیرمنی ہوتی ہے جس میں انہیں طببت کا سپریچول اور ٹیمپرل لیڈر بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد ہینریک سن 1951 میں تیرہ سال بعد اپنے دیش واپس لوٹ جاتا ہے جہاں پر پہلی بار وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور اسے وہ میوزک باکس دیتا ہے جو اسے دلائی لامہ نے دیا تھا اب کئی سالوں بعد دکھائے جاتا ہے کہ ہینریک اور اس کے بیٹے کے بیچ میں بہت اچھا بانڈ ہے اور جس طرح سے وہ خود ماؤنٹین کلائمبنگ کیا کرتا تھا اسی طرح سے وہ اپنے بیٹے کو بھی کروارا ہوتا ہے طببت کے سفر نے ہینریک کے پورے جیون کو بدل دیا تھا اسے جیون کی اصلیت کا پتا چلا اسے ہم جیتے ہیں اسی طرح سے دوسروں کو بھی جینے کا عدیقار ہے ہینریک کے دوز پیٹر نے طببت میں شادی کر لی تھی اسی لئے وہ کبھی وہاں سے آئے نہیں انت میں ہمیں بتائے جاتا ہے کہ جب چائنہ نے طببت کے اوپر حملہ کیا تھا تو طببت کے دس لاکھ لوگ مارے گئے تھے ساتھی طببت کی چھ ہزار مونسٹریز کو یعنی دھارمک ستھانوں کو بھی پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا تھا دلائی لاما سن 1969 میں ہندوستان آ گئے اور آج بھی وہ ہندوستان میں ہی ہے انہیں سن 1989 میں دلائی لاما کو دنیا میں شانتی کا سندیش فیلانے کے لیے نوبل پرائز سے سم مانت کیا گیا دلائی لاما اور ہینریک آج بھی دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں یہ تھی پوری کہانی سیون ایئر سن تبت کی یہ مووی سن 1997 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ ہے سات دشم لب ایک امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی